مان کے سامنے رکھتا پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی دور کی جو صدر کی سپیچ ہے ان کو اٹھا لے اس میں ستر پوائنٹ ہوا کرتے تھے اس مرتبہ آپ اپنے صدر صاحب کی خطاب دیکھ لیں جو ان کا ایجنڈا انہوں نے پٹب کیا ہے اس میں فقط ٹونٹی نائن پوائنٹ سے اس پہ رپلائی کرنا ڈیبیٹ شروع کرنا یہ آئینی تقاضی ہے اور رول کے مطابق اپوزشن شروع کرتا ہے کل جس طریقے سے ہوا میں اس کو اگنور نہیں کر سکتا اور یہ ہاؤس بھی اس کو اگنور نہیں کر سکتا بات کہاں سے چلی اور کہاں رکھی وہ لوگ جو فارم فوٹی سیون پہ چل کے آتے ہیں جو کر اپ سسٹم کی بینیفیشری ہے وہ ایسی طرح بہیو کرتے ہیں جس طریقے سے کل خواجہ آسف نے بہیو کیا ہے جب اس کی کنڈم کرتے ہیں میڈم چیئر پرسن یہ لازم ہے کہ ہم ان کو ایک چیز ضرور بتائیں کہ پارلیمان جب اس وقت ہے تو میڈم سپیکر آپ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ مطالبہ ہمارا چیئر سے ہے سپیکر سے ہیں انڈیا ہمارا آپ انہیں ضرور سہی دشمن سہی لیکن ان کا سترمہ لوک سبا چل رہا ہے انہوں نے سترمہ لوک سبا میں نوے ممبران کو ایکسپل کر دیا پرامدہ ہاؤس سسپنڈ کر دیا آپ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے اس ہاؤس کے تقدس پہ اور جو ان کے ممبران ہے اس کے تقدس پہ اس نے کل جو کچھ چیئر کو کہا چیئر اس کو ماب کرے ماب کرے لیکن اس نے ہمارے ایک محزس رکن کے بارے میں جو الفاظ کہیں ہیں ہم صرف مضمت نہیں کرتے ہم چیئر سے مطالبہ کرتے ہیں آپ اس کو ایکسپل پرامدہ ہاؤس کا روپا دلین میننگ سیشن وہ الفاظ دہرائی والے نہیں ہیں ریکارڈ کا حصہ ہے ریکارڈ کا حصہ ہے موجود ہے میڈم چیئر پرسن اس کو پاکت اتنا کہا گیا کہ یہ اللہ کے 99 نام ہے اس کے نیچے آپ کھڑے ہیں یہ اللہ کے 99 نام کے نیچے فقط اتنا کہو کہ آپ جیت چکے ہم آپ کو مانتے میں آپ خود ہارے چچ ہارے ہیں خود ہارے ہیں آپ ہارے ہیں آپ ہارے ہیں آپ ہارے ہیں آپ اپنی پیچھ میں بات کیجئے گا آپ پہدار نہ پنو بند کرو آپ پلیز بیٹھ جائیں پیچھے آپ بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں پیریسٹر صاحب دیکھئے ہاؤس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور جو میکنکلی جو الفاظ جو خیر پارلی مانی ہوتے ہیں انہیں ایکس پنچ کر دیا جاتا ہے اور وہ ایکس پنچ بلکل ہو جاتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پلیز آپ بھی نہیں بولیں آپ بھی نہیں بولیں ایک دوسرے کو برداشت کریں میڈم جیسٹ سیکر ہم نے آپ سے ریکویسٹ نہیں کی کہ ان کی الفاظ کو اسپنچ کر دیں وہ اسپنچ ہی ہوں گے اور آپ نے کرنے ہی کرنے لیکن اسپنچ کے الفاظ سے وہ وہ زائل نہیں ہو جاتے اس کا اثر جب آپ ایک چیر پہ بیٹھے ہوں تو آپ کی پرائیویٹ لائپ بھی پبلک لائپ ہے اور آقا ایک ایک لفظ عوام سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اس لیے سوچ سمجھ کر کے ہر لفظ استعمال کرنا چاہیے اور اگر آپ نے ان میں سے ایک کو بھی ایکسپل کر دیا تو کوئی اور آ کر کے وہ ایسے لفظ نہیں استعمال کرے گا پہلے دن سے ہم آ کر کے یہی چیر کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں برہم صرف اور جی صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پارٹی کے اثر سے نکل کے باہر آئے تاکہ آپ بنو کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین اتاکہ ہم آپ کو سپورٹ کریں میڈم چیئر پرسن ان کو ہم کیا یاد دلائے عمر عیوب خان صاحب کے بارے میں جو انہوں نے الفاظ کہیں we are so proud of him we are so proud of his legacy we are so proud of his family's legacy وہ اس ہیوان میں بائیس سال رہیں نہ کسی نے corruption کا الزام لگایا نہ misuse and abuse of authority کا لگایا اور نہیں کسی نے کوئی ایک الزام لگایا کہ اس بائیس سال میں اس بندے نے ایز نمائندے کی حصیت سے کبھی ایک لفظ ایسا استعمال کیا ہو کیچئر نے اس کو اسپنج کیا ہو and that is the reason we are proud of him اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے اس کو leader of the opposition بنایا جناب سپیکر ہم میں ضرور کہوں گا کہ ہم پاکستان کیلئے کوشش کر رہے ہیں جتنے struggle پاکستان تحریک انصاب کے ان نمائندگان نے کی آپ کو ہسٹری میں مثال نہیں ملے گئے کس طریقے سے یہ چل کے آئے ہیں کیا یہ اٹارہ سال اٹارہ مہینے کی حکومت ان کو یاد نہیں ہے کیا ہمارے عورتیں جو پکڑی جاری تھی ان کو یاد نہیں ہے کیا وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں آج اس بہنوں کی بات کر رہے ہیں جو جھیلوں میں پڑی ہیں کیا بشرا بی بی کا کسی بھی دیور دور تک تو شخانہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے جو اٹارہ پندرہ سال کی آپ سزا دیتے ہیں آپ اگر کسی کے ساتھ آپ اگر کسی کیس پہ اس کو جا کے سزا دیتے ہیں باقی عورتیں ہماری یہاں بیٹھی ہیں اچھا یہ پلیز آپ اپنی سپیچ میں رپلائی کر دیجئے گا پھر دوبارہ ہاؤس خراب ہو جائے گا پلیز آپ اپنی سپیچ میں جواب دیجئے گا جس کو بھی درمیان میں کوئی سینٹنس آ رہا ہے کوئی رمارکس آ رہا ہے یہی ہوتا ہے سر یہ دھر بھی میں یہی کہوں گے میڈم شیئر پرسن انڈیا کی مثال دیتا ہوں پندر سو قوانین میں انہوں نے تبدیلی کری اس لوگ سبا میں سیونٹین ہمارا پندرہ سولوہ چل رہا ہے ان کا سترہ پورا ہوگا اٹھاروہ آ رہا ہے تیرہ سو باون دن انہوں نے پارلیمان چلوایا تیرہ سو باون دن اور یہ ہسٹری میں فرس ٹائم ہے کہ انڈیا میں آج بھی ڈپٹی سپیکر نہیں انہوں نے ڈپٹی سپیکر کا عوضہ ہی نہیں رکھا تیرہ سو باون دن انہوں نے کام کیا دو سو بائیویس قوانین پاس کروائے دو سو بائیویس قوانین پاس کروائے اور پھر کیا کیا کروڑوں روپے اپنے ساتھ بچائے کیونکہ اتنا تو آپ کو اثر ہوگا دشمن بھی سئی لیکن وہ ڈیموکریسی سے ہو کر کہ ترو چل کے آکے کرتے ہیں اگر آپ عوام کی نمائندہ ہوں تو پھر آپ عوام کا سوچ دیں ہمارے پاس یہی سوچیں ہم ان کو ریمائنڈر نہیں کرنا چاہتے ہیں بڑھوا جا گا آپ کی داستان کوئی ایسی نہیں ہے ڈان لیکس والے آپ تھے سپریم کورٹ میں حملہ کرنے والے آپ تھے پاناما میں نام آنے والے آپ تھے پاناما میں نام آنے والے آپ تھے پاناما میں نام آنے والے آپ تھے ڈان لیکس والے آپ تھے آپ لوگ پلیس خاموش ہو جائیں پھر میں انہیں خاموش نہیں کر سکوں گی سپیچ کر رہے ہیں گوھر صاحب انہیں کرنے دیں میڈم چیئر پرسن ڈان لیکس والے یہ تھے پھاناما والا یہ تھے آپ کی لیڈر کے خلاف جس کو ابھی صدر بنایا میمو گیٹ والے یہ تھے خود وکیلوں والا یونیفارم پہن کر کہ کیس ارگو کرنے والا نواز شریف تھا اور یہ لوگ تو عقلیت یہ یہ اس کو کون مانے گا ان کی حکومت ہے آج بھی ان کے پاس اکثریت نہیں ہے نواز شریف کے پاس آپ اس چیئر پہ اپنی پارٹی ریپریزنٹ کرتی ہیں یہ والے لوگ ہمارے ساتھ بھی بیٹھ سکتے یہ ایسا ہائیبرٹ سسٹم بنایا نہ حکومت نہ پوزیشن لیکن پھر بھی ایک حقیقت ہے شہباز شریف آج بھی ویڈاؤٹ میجارٹی ہے ہسٹری میں ایسی حکومت بن رہی ہے اور بن چکی ہے جس کو عوام کبھی نہیں مانتی کہ یہ حکومت ہے یہ فے کے جالی ہے اور یہی ریزن ہے یہی ریزن ہے نواز شریف نے اس سے استفاہ بھی لے لیا صدارت کا اور یہی ریزن ہے کہ نواز شریف یہی ریزن ہے یہی ریزن ہے یہی ریزن ہے میڈم 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 چیئر پرسن یہی ریزن ہے میڈم چیئر پرسن یہی ریزن ہے نواز شریف نے یہاں کڑے ہو کر کے ان لوگوں کو پیچھے دے کر کے مبارک بات نہیں دی